بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریس سے ہوں گے میں آپ کا انسکٹر شاہ پاس علی اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دیگیٹل ایڈوکیشن جس طرح سپرینٹس آپ بار بار یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ سر نائن کلاس کا ریزلٹ کیسا آیا ہے کیا نائن کلاس کا ریزلٹ بہتر آیا ہے اچھا آیا ہے یا اچھا نہیں آیا ہے کیا نائن کلاس کا ریزلٹ بھی صرف تینس کی طرح آیا ہے یا کچھ اور ہوا ہے تو سٹوڈنٹس بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو نائن کلاس کا ریزلٹ آیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک آیا ہے بلکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نائن کلاس کا ریزلٹ آیا ہے یہ دسویں کے ریزلٹ سے بھی زیادہ خراب آیا ہے تو اس میں جو اب سب سے در سٹوڈنٹس پریشان ہیں وہ فرسٹ ایئر سیکن ایئر والے ہیں کیونکہ وہ سٹوڈنٹس ان کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہے اور آج کا ریزلٹ دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس جو فرسٹ ایئر اور جو سیکن ایئر کا ریزلٹ آنے والا ہے وہ بھی بہت زیادہ سخت چیکنگ یا کہہ سکتے ہیں کہ گندی چیکنگ والا ریزلٹ آ سکتا ہے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو لاستر دیکھنا ہے اور بلکل بے سکپ نہیں کرنا اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام بہت سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئی ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایڈوکیشن سے ریلیٹی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں آپ ان تمام اپ ڈیٹس سے باقع برہ سکیں آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اوورال تو کلاس آپ ایسے تصبور کر سکتے ہیں کہ تمام جتنی بھی پنجاب کی نو کے نو بورڈ ہیں تمام کا ریلٹ ایسا ہی آیا ہے میں آپ کے ساتھ نائنس لوہور بورڈ کا ریلٹ شیئر کر رہا ہوں سارے ریلٹ اس کے مطابق آئے ہیں کوئی بہت اچھا ریلٹ نہیں آیا ہے بلکہ بہت زیادہ خراب ریلٹ آیا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد بنتی ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار تین سو پچیس سٹوڈنٹ دو لیکھ سکسی تھاؤزن سری ہنڈرین ٹوانٹی فائیب سٹوڈنٹ تینوں نے ایکزیم میں اپیر ہوئے تھے جو ایکزیم میں حاضر ہوئے تھے اور جو پاس سٹوڈنٹ ہوا ہیں وہ ہے 1,12,644 جبکہ جو پیر سٹوڈنٹ ہیں وہ ہے 1,47,681 اگر ہم تناسر دیکھیں تو ہمارے پاس 43% سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سال پاس ہوئے ہیں جبکہ تقریباً 57% سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو اس سال پیر ہو چکی ہیں اگر آپ گروپ کی بات کریں گے سائنس گروپ کے اندر سٹوڈنٹ ہادیر ہوئے تھے 59,619 اور جبکہ سائنس گروپ کی جو سٹوڈنٹ تھے وہ ہے 2,706 اگر ہم اس کی مزید دیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ دیٹیل میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کنڈیڈیٹس اپیر ہوئے ہیں یہ ہے ریگولر یہ ہے پرائیویٹ اور یہ ہے آر پرائیویٹ یعنی وہ پرائیویٹ ادارے جو گورویٹ سے ایفیلیٹیڈ ہیں تو ٹوٹل جو ہمارے پاس سٹوڈنٹس اپیر ہوئے ہیں سائنس گروپ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ 2,706 اتنے حاضر ہوئے ہیں گرز اینڈ بوائیس کو ملا کر جبکہ جو پاس سٹوڈنٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 94,014 سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں جبکہ پاس ہونے کا ترانسوب رہا ہے سائنس سٹوڈنٹس کا 46% راؤنڈ آف پرائیویٹ 47% سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں جبکہ اگر ہم آرٹس سٹوڈنٹس کی بات کریں ہمیونٹیز گروپ کی بات کریں ان میں جو سٹوڈنٹس اپیر ہوئے ہیں گرز پوائیس ریگولر پرائیویٹ گورنمنٹ کے تمام انسٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس ملا کر 59,619 سٹوڈنٹس ایک بار ایکزیم میں اپیر ہوئے تھے آرٹس گروپ کے اور جبکہ جو سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 18,630 جبکہ جو تناسب رہا ہے وہ رہا ہے 31,025 تو یہ ہمارے پاس تاہے سائنس گروپ اور آرٹس گروپ دونوں پرائیویٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ وہ جو گورنمنٹ سے اپیلیٹیڈ ہیں اگر ہم اوور آل کمپیریسن کریں تو آپ اوور آل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے کانڈیڈیٹ جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی وہ دو لاکھ ساست ہزار 71 سٹورنٹ سے جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی اور جو سٹورنٹ ایکزیم میں آئے تھے وہ ہمارے پاس تے دو لاکھ ساٹھ ہزار تین سو پچیس جبکہ جو سٹورنٹ پاس ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ایک لاکھ بارہ ہزار چھے سو چوالیس اور جو ہمارے پاس سٹورنٹ پاس ہونے کا تناسب رہا ہے وہ بہت برا رہا ہے صرف 43% سٹورنٹ اس بار پاس ہوئے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خراب رجائیٹ ہے یہ تو اگر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں پرسٹ ائر اور سیکنڈ ائر والے سٹورنٹ کے لیے alarming situation ہے چونکہ جو بورٹ کی چیکنگ ہوئی ہے اگر وہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ tough اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ سکت اور خراب چیکنگ ہوئی ہے جبکہ یہ بات پہلے سے ہی کہی جا رہی تھی کہ آپ کے پاس جس طرح 10 کلاس کو ٹائم کم ملا تھا اسی طرح 9 کلاس کو بھی ٹائم کم ملا تھا آپ کو سٹیٹنگی لگا کر یہاں پہ کوئی فارمولر لگانا چاہیے تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹورنٹس پاس ہو سکیں لیکن جیسا توقع دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹ جیسا توقع کیا جا رہا تھا بہتر ہی ریزلٹ آیا ہے بہت زیادہ خراب ریزلٹ آیا ہے اور اگر ہم سپریٹلی بات کریں گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے داروں کی بات کریں تو میں آورال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہمارے پاس سائنس اور آرٹس کی ٹوٹل گروپ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے انسٹیٹوٹ ہیں اس میں 36% سٹوڈنٹس پاس ہونے کا تناسب رہا ہے جبکہ پرائیویٹ وہ انسٹیٹوٹ جو گورنمنٹ کے ساتھ اپیلیٹیڈ ہیں اس میں جو پاس ہونے کا تناسب رہا ہے وہ رہا ہے 66% جبکہ اگر آورال تناسب کی بات کریں جو گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ اپیلیٹیڈ ہیں اس میں 48% تناسب رہا ہے پاس ہونے کا اگر سٹوڈنٹ کی بات کریں تو توٹل ہمارے پاس گورنمنٹ کی جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سٹوڈنٹ تھے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار اور جبکہ جو پاس ہوں وہ بیالیس ہزار پاس ہوئے اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس اپیر ہوئے تھے تیہتر میں سے اٹھالیس ہزار سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پاس ہوں ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں پاس ہونے کا جو تناسب رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 66% رہا ہے نے اندویجلی امتحان دیا ہے وہ ہمارے پاس تقریباً چورتر ہزار اگزام میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور جو پاس ہونے کا تناسب رہا ہے وہ رہے تھرٹی پرسنٹ اور اگر سٹورنٹ کے بات کریں تو وہ بائیس ہزار دو سو چالیس سٹورنٹ پاس ہوئے ہیں توٹل کا تناسب میں آپ کے ساتھ اوریڈی ہی شیئر کر چکا ہوں تو سٹورنٹ سے یہ ریزلٹ بہت زیادہ خراب آیا ہے اور ان سٹورنٹ کے لئے جو اس اگزام میں پاس ہوگئے ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور جو سٹورنٹس فیل ہوئے ہیں تو بیٹا آپ نے ہمت نہیں آنی دوبارہ نئی طریقے سے محنت کرنی ہے اور جس طرح سٹین فالو کے لئے تو سیکنڈ اینویل اگزام ہے اور آپ دیکھنے کے بورٹ نئی فالو کے لئے یا پتیر فالو کے لئے کوئی نئی پولیسی آتی ہے تو وہ تمام پولیسیز میں آپ کے ساتھ اپنے سٹین فالو تر شیئر کروں گا تو ویڈیو کو اپنے لائک کرنا ہے اپنے تمام فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے مجھے اپنے دوباروں میں یاد رکھنا ہے میری اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر